سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آج دن ہے سونوار کا سات جنوری اور دو ازار انیس کا آج کے سعودی خبرنامی کے ساتھ میں آپ کی حتمت میں حاضر ہوں السلام علیکم دوستو میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئے کیسے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل اور نیجی سکولوں میں پیس سے دس ہزار سعودیوں کو بھرتی کیا جائے گا ریاض انٹرنیشنل اور نیجی سکولوں میں آج یکم جمادی علاور 1440 ہجری سے سعودیوں کے لئے دس ہزار سے زیادہ ملازمتیں مہیا ہوں گی تمام دفتری اسامیہ انچارج اور طلبہ کی سرگرمیوں سے متعلق امور کی ملازمتیں سعودیوں کے لئے محتس کر دیں گے مہرین نے توقع ظاہر کیا ہے کہ سرکاری سکولوں سے ریٹر ہونے والے تجربہ کار سعودیوں کو یہ ملازمتیں بہ آسانی مل جائیں گی سعودی عرب میں نیجی سکولوں میں ریجسٹر طلبہ و طلبات کی تعداد پانچ لاکھ اناٹھ ہزار ایک سو اسی اور انٹرنیشنل سکولوں میں ریجسٹر طلبہ کی تعداد ترہی لاکھ ستائی ہزار ترہی سو چراسی ہے متعلقہ ادار ان دنوں المدارس المستقلہ آزاد اسکولز کی ایک چین بھی قیم کر رہے ہیں یہ قومی تبدیلی پروگرام کے تحت ہو رہا ہے اس کے تحت دوزار سرکاری سکول دوزار بیس تک انتظامی اور مالی اعتبار سے خود مختار سکولوں میں تبدیل ہو جائیں گے ان میں پرائمری میڈل اور سانوی کی تعلیم دینے والے سکول شامل ہوں گے طلبہ و طلبات کو مفت تعلیم ہوگی البتہ تعلیم کا میار زیادہ امدہ ہوگا اور سکولوں کو مزید اختیارات دیے جائیں گے مکہ مکرمہ میں نجی سکولوں کی کمیٹی کے رکن زہیر حسن غنیم نے بتایا کہ اس فیصلے کی بدولت نجی اور انٹرنیشنل سکولوں میں سعودی اسادزہ کو اچھے مواقع مجسر ہوں گے جدہ کے تجارتی مرکز میں آدش زد کی زخمیوں کی تعداد تیس ہو گئی جدہ کے شہرہ امیر سلطان پر واقع تجارتی مرکز میں آگ لگنے سے زخمیوں کی تعداد تیس ہو گئی میکمہ شہری دفاع کی متدر ٹیموں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش میں ہیں شہری دفاع کے ذرا کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے پچیس افراد کو موقع پارٹی بھی امداد فرام کر کے فارق کر دیا گیا جبکہ باقی کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے انہیں اسپیٹل منتقل کر دیا گیا کل سے مزید پانچ شعبوں میں غیر ملکی کام نہیں کر سکیں گے وزارت امیر سماجی امور نے کہا ہے کہ پیر سے آج سے یعنی مزید پانچ شعبوں میں غیر ملکی تارکین کام نہیں کر سکیں گے ان شعبوں کی مکمل سعودائزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے وزارت امیر کی جانب سے کل بارہ شعبوں کی سعودائزیشن کا مرلہ وار پروگرام جاری ہوا تھا جس کے مطابق پیر سے مزید پانچ شعبوں کی سعودائزیشن کا آغاز ہوگا جدہ تجارتی مرکز میں آگ لگنے سے بارہ افراد زخمی جدہ کے امیر سلطان شہرہ پر واقع معروف تجارتی مرکز میں آگ لگ گئی شہری دفاع کی متدر ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش میں ہیں ابتدائی رپورٹ کے مطابق آتشزدگی کے بحث بارہ زخمی ہو گئے الافلاج میں ٹی ٹی دل کا حملہ شہریوں کی چاندی الافلاج کمشنیر میں ٹی ٹی دل نے زری زمینوں پر حملہ کر دیا تہم مقامی شہریوں کی چاندی ہو گئی اور انہوں نے ٹی ٹیوں کو پکڑنے کی جدوجہت شروع کر دی تہم انہیں پکا کر کھایا جا سکے مقامی شہریوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو جاری کی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے واضح رہے کہ ٹی ٹیوں کا شکار کرنے کے لیے رات کا وقت مناسب کرا دیا جاتا ہے کیونکہ سردی کے باعث ان کے پروں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ شکاری سے بچکار نکل سکے بارال ٹی ٹی دل کی شکل میں الافلاج کمشنری کے شہریوں کی دعوت کا احتمام ہو چکا ہے یتیموں کی خوشی کے لیے الریاض یتیموں کی نگداشت کے لیے قائم کیان انمن نے ریاض کی الشفا محلے کو نحلستان میں معذور یتیم بچوں اور بچیوں کے چہروں پر مسکرہ لانے کے لیے خصوصی پروگرام کا احتمام کیا یہ معذور یتیم بچے امتحان میں کامجاب ہوئے تھے ان کی کامجابی کا جشن شجان شان طریقے سے منعیا گیا شہزادی آید بنت فیصل بن عبدالعزیز بن ناصر السعود احزازی مہمان کے طور پر شریک ہوئی انمن کی اہلکار خواتین اہتداران ذرائع ابلاغ کی نمائندہ شخصیات اور معاشرے کی محمداز خواتین نے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ضرورت پر طلاق نعمت سربرا اور علماء بورٹ کے رکن اور مشیر ایوان شیخ شیخ ڈاکٹر عبداللہ المطلق نے بتایا ہے کہ طلاق کا فیصلہ بڑا مشکل بڑا ٹیڑا اور بے حد برا ہے اسلام نے طلاق کو بدترین حلال قرار دیا ہے انتہائی مجبوری کے عالم میں ہی طلاق کے فیصلے کی اجازت دی گئی ہے المطلق نے کہا کہ اگر مسئلے کا حل طلاق کے سوا کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں طلاق نعمت بن جاتی ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ اگر میان بیوی ناغذیر حالت میں طلاق پر مجبور ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے خوش اسلوبی سے دور ہو جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالی دونوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے بینک اکاؤنٹ کی بندش سے کیسے بچیں ریاض سعودی بینکوں کی میڈیا کمپنی نے سعودی بینکوں کی میڈیا کمیٹی نے بینک اکاؤنٹ کی بندش سے بچنے کا طریقہ کار جاری کر دیا کمیٹی کا کہنا ہے کہ خاتے دار صحیح اور مکمل مطلوبہ معلومات مقررہ وقت پر فرام کریں اپ ڈیٹ فارم بھرنے کا احتمام کریں ایسی صورت میں سارفین بینکوں سے مطلوبہ حتمات حاصل کرتے رہیں گے خاتے داروں سے کہا گیا کہ وہ تمام دستیویزات اور بینک کی فرہم کردہ اطلاعات کو انتہائی توجہ سے پڑھا گیا انہیں سمجھے بغیر نہ چھوڑیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں ایسا کرنے پر بینک اکاؤنٹ کی بندش سے بچا جا سکے گا مشرق کے وسطہ میں ہواوے کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ریاض پبلک انویسٹمنٹ اتھارٹی کے گورنر ابراہیم الامر نے بتایا ہے کہ ہواوے کمپنی مچھر کے وسطہ اور شمالی افریقہ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز سعودی عرب میں قائم کرے گا الامر نے ٹویٹر میں اپنے اکاؤنٹ پر اطلاع دیتے ہوئے اس بات پر مسہرت کا اضار کیا اور بتایا کہ تجارتی مرکز کی ورکنگ ٹیم سعودی نوجوانوں پر مشتبہ لوگی ٹائر سکریچنگ کر کے فرار ہونے والا سعودی گرفتار ریاض میکمہ ٹریفک نے الاریجہ محلے میں ٹائر سکریچنگ کرنے والے مفرور مقامی شہری کو گرفتار کر لیا مقامی شہری ایک راہ گیر کی موت کا باعث بن گیا تھا میکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ واردات کرنے والے نے گاڑی چھپانے کی کوشش کی ناکام بنا دی گئی وہ علاقے کی ایک کمیشنری میں روح پوش ہو گیا تھا پوش کچھ کے بعد اسے پبلک پرسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا میکمہ ٹریفک میکمہ ٹریفا میکمہ ٹی میک طرح میکمہ ٹریف آج مزید پانچ شعبوں میں غیر ملکی کام نہیں کر سکیں گے آج مزید پانچ شعبوں میں غیر ملکی کام نہیں کر سکیں گے وزارت امینت وزارت امینت سماجی امور نے کہا ہے کہ پیر سے مزید پانچ شعبوں میں غیر ملکی تارکین کام نہیں کر سکیں گے ان شعبوں کی مکمل سعودائزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے وزارت کی امینت کے وزارت امینت سماجی امور نے کہا ہے کہ پیر سے مزید پانچ شعبوں میں غیر ملکی تارکین کام نہیں کر سکیں گے ان شعبوں کی مکمل سعودائزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے وزارت امینت کی جانم سے اس سال بارہ شعبوں کی سعودائزیشن کا مرلاوار پروگرام جاری ہے جس کے مطابق پیر سے مزید پانچ شعبوں کی سعودائزیشن کا آگاز ہوگا ان شعبوں کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے وزارت امینت نے کہا ہے کہ طبعی آلات فروخت کرنے والی دکانیں کنسٹرکشن اور تعمیراتی سمان فروخت کرنے والی دکانیں گارڈیوں کے سپیر پارٹ کی دکانیں ہر قسم کے کار پر فروخت کرنے والی دکانوں کے علاوہ مٹھائیوں کی دکانوں میں غیر ملکی کام نہیں کر سکیں گے کبال ازی وزارت امینت نے گارڈیوں کے شو رومز موٹر سائیکل کے شو رومز ریڈی میٹس گارمنٹس گریلو اشیاء فروخت کرنے والی اور دفاتر کے اشیاء فروخت کرنے والے شو روم کے علاوہ بجلی اور الیکٹرک کی دکانیں گڑیاں اور ششمیں فروخت کرنے والی دکانوں کی سعودائزیشن کا فیصلہ کیا تھا بارہ شعبوں کی سعودائزیشن کی بدولت سٹھ ہزار مقامی شہریوں کو روزکار ملے گا وزارت امینت نے ستمبر دوہزار اٹھارہ کے دوران گارڈیوں مرسائیکلوں تیار ملبوسات بچوں کے کپڑوں مردانہ لو آسمات کریلو اور دفتی فریچر نیز بابرشی خانے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کی سعودائزیشن کا آغاز کیا تھا تیہ ہوا تھا کہ تدریجی طور پر زیادہ سے زیادہ شعبوں میں گئے ملکیوں کی جگہ سعودی مقرر ہوں گے ماہرین کا کہنا ہے کہ ریٹیل کے شعبے میں بیس لاکھ رہن ملکی کام کر رہے ہیں سعودائزیشن کی بدولت صرف اس شعبے میں تین لاکھ سعودیوں کو روزکار ملے گا اس شعبے کی ستر فیصد ملازمتیں سعودیوں کو دلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سعودائزیشن تین مرلوں میں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کامیاب سفردکاری کے لیے علاقائی زبان پر عبور ہے کامیاب سفردکاری کے لیے علاقائی زبان پر عبور بے حد اہم ہے ڈاکٹر حفظ الرحمن اینڈین سفردکاری کے فس سیکٹری ڈاکٹر حفظ الرحمن نے کہا ہے کہ جدہ شہر میرے لیے دوسرے گھر کی طرح ہے جہاں آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا جدہ میں گزرے ماہ سال کی خوشکبار یادیں آج بھی میرے ذہن میں ترہ تازہ ہے اینڈین کمیونٹی کے جانب سے اپنے اعزاز میں منعقت الوداجہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا مزید کہا کہ سفارتی ذمہ داریاں معمولی نہیں ہوتیں مجھے جو بھی کام تفوید کیا گیا وہ ہمیشہ اہم اور پرخطر تھا خواہ جمن میں پھنسے ہم وطنوں کو نکالنا ہو یا لیبیا سے ہندوستانیوں کا بے حفاظت انخلاب میں نے ہر چیلنج کو قبول کرتے ہوئے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی سعودی عرب کی نیجی ائر لائن ناس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ماہ روان کے دوران اپنی تجاروں میں سعودی ائر ہوسٹس تائنات کرے گی ان کے لیے سعودی عرب کے رسم و رواج سے ام اہنگ لاباس تیار کرا جائے گا ناس ہواباس سعودی خواتین بھی تائنات کرنے کا عظم رکھتی ہے ناس انتظامنیہ نے انتیہ دیا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں وطن عزیز کی تعمیر ترقی میں خواتین کو اپنا کردار ادا کرنے کی قابل بنانے کی پالیسی کے دہت یہ اقدام کیا جائے گا دو برس کے دوران 300 ائر ہوسٹس اور اسٹیورڈ دو برس کے دوران 300 ائر ہوسٹس اور اسٹیورڈ تائنات ہوں گے اس کی شرائط میں سعودی ہونا کم از کم سانوی سکول سارٹیفکیٹ انگریزی روانی کے ساتھ بولنا اور پینل اقوامی فضائی کمپنیوں کے مقررہ میار کے مطابق قد اور وزن کا متناسب ہونا ضروری ہے شمالی جدہ کے التاریش چوراہے کے جانب الامیر سلطان اسٹیٹ پر ادوار کو بڑے تجارتی مرکز میں آگ لکنے پر 29 افراد متاثر ہوئے ان میں سے چار کو اسپیٹل منتقل کرنا پڑا جبکہ 25 کو جائے وقوعہ پر ہی تیبی امداد مہیجا کر کے فارق کر دیا گیا مکہ مقرمہ میں شہری دفاع کے درجمان کرنل سعید سرحان نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا آگ کے اسپیٹل میں داخل چاروں افراد خطرے سے بہر ہیں متاثرین کا تعلق مختلف ممالک سے ہے سعودی بھی شامل ہیں آگ 6 منصلہ امارت میں لگی جہاں 497 افراد موجود تھے کار پارکنگ کے تیخانے میں آگ کا شولہ بڑکانے اور بالائی منزلوں تک برکی کیبل نے آگ پکڑ لی تھی جس سے دھومے کے کسیف بادل امارات جس سے دھومے کے کسیف بادل امارت کے تمام دالانوں میں اوپر نظر آنے لگے مکینوں نے امارت سے نکلنے کے لیے امرجنسی زینوں کا استعمال کیا بارٹ افراد کو امارت سے نکالا گیا زیادہ تر چوتھی مندل پر تھے بارہ ٹیموں نے آگ بھجانے اور امدادی کاروانیوں میں حصہ لیا ہماری مزید ویڈیو اور اپ ڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلیک کیجئے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے